تو دیکھیں بہت ٹائم بہت کم ہے ٹائم ہم سب کے پاس بہت کم ہے بھول جائے کہ ساٹھ سال کا ایورید چلہ ہے کہ ستر سال کا ایورید چلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے ایک معاملہ تھا لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہمیں اگلے دن نہیں اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے تو یہ نفس و شیطان کی جو مستیاں ہیں آج کل آج کل تو امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کے کام کے والے سے کہ آج کل آج کل کرنے والے حلاق ہو گئے فرمایا تمہارا نفس تمہیں کل کا اثرہ دیتا ہے دین کے کام جو آج کرنا تھا نفس نے کل تے شروع کر دیں گے کل جمعہ ہے نا آج جمعہ آتے پھر نماز شروع کرنے کی جمعہ شروع کریں گے یہ تو عام طور پر ہے عام طور پر جمعہ ہے کل جمعہ نہ کل تے نہا گئے اور نا آنے کی آج جاتی دو آج کو نہیں آیا اس کا مطلب تو آج نا آج نہیں ہو نا آنے کا بہانہ ڈال کے کل سے نماز شروع کریں گے کل نئے کپڑے آج تمہارے کپڑی بھی نہ پاک تھے اور تم نہ پاک گھوم رہے ہو اللہ کے بندے کر کے رہے ہو یہ بہان ہے پاک بھی ہوگا کپڑی بھی ساپ ہوگے لیکن تم نماز کی باری ہے کہ نماز جمعہ سے شروع کریں گے آج ہی نماز شروع کرنے جمعہ تو جمعہ کی دن فرض ہوگا جمعہ تو تو عام نماز جو ہوں وہ پڑھ نہیں جمعہ تو جمعہ نہیں پڑھیں گے آج جمعہ تو جمعہ کی نماز تو پڑھو جمعہ رات کی نماز تو پڑھو وہ دن ہی پڑھ رہے ہو تو یہ نفس نے کیا کہا کل جمعہ سے شروع کریں گے جیسے اس نے دھوکے میں ڈال دیا اور ہم اس کے کہنے میں آگئے جیسا کہ میں یقین تھا کہ میں جمعہ نصیب ہو جائے گا کتنے لوگ اس دھوکے میں مارے جاتے ہیں انہیں صبح نصیبی نہیں ہوتی صبح انہیں نصیبی نہیں ہوتی تو امام ربانی رحمت اللہ فرماتے ہیں الفاظ سنیں آخری الفاظ امام ربانی رحمت اللہ علیہ وآلہ نے مکتوبہ شریف اچھا فرماتے ہیں کہ دنیا کمینی کا کام دنیا کمینی کا کام جو آج کرنے والا ہے اسے کل پہ ڈال دو اگر مولت نہ ملی یعنی بولاوہ آگیا وہ دنیا کا کام تھا نا دنیا کا نقصان ہوگا آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا فرمایا لیکن دین کا کام جو آج کرنے والا ہے اسے آج ہی کر لو کیونکہ اگر مولت نہ ملی تو آخرت کا نقصان ہو جائے گا مختصر جملہ ہے اور بہت جامعہ بات ہے یعنی ایک لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے اس کے اوپر لیکن ضرورت ہی نہیں بات تو سمجھ کی ہے اگر ہم نہیں سمجھیں گے تقریر ہے فضول ہے لمبی چوڑی تقریر ہے تو باتیں سمجھنے کی کہ آج کا کام دین کا کام جو آج کرنے والا ہے وہ آج ہی کر لو جو مولت مل گئی ہے اسے کر لو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سایمانہ میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق کو مطلب فرمائے وما لینا اگل بلاء موسیقا amendment